ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ کالے مختلف قسم کی فارمولا کریمی یوز کر کے دیکھ لیں ہوم ریمڈیز یوز کر کے دیکھ لیں مینیکیور پیٹیکیور کروا کے دیکھ لیا لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں بلکل بھی گورے نہیں ہوئے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے آپ کے ہاتھوں پاؤں پہ داگ دبے ہیں جوریاں ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ کالے ہیں آپ کے فیس کے کلر سے بلکل بھی میچ نہیں کرتے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی بلیچ کریم شیئر کروں گی جس کے استعمال سے پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کے کالے سے کالے ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے داگ دبے ختم ہو جائیں گے اور آپ کو انسٹرن طور پر ریزیلٹ ملیں گے اسلام علیکم ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اس بلیچ کریم کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک باول اور ہمیں چاہیے بلیچ کریم آپ کوئی بھی اپنی فیوریٹ بلیچ اس میں یوز کر سکتے ہیں میں نے پیچھ والوں کی لیے آپ بھی کوئی اپنی فیوریٹ بلیچ کریم لے لیں ٹھیک ہے یہ ایزی لی آپ کو بیس تیس روپے میں یہ مل جاتا ہے پیکٹ اس کی کریم والا جو ساشے ہیں وہ ہم نے باول میں فل ایڈ کر دینا ہے اس طرح کریم والا ساشے ہم نے پورا ایڈ کرنا ہے پاودر والا آپ نے پورا نہیں ایڈ کرنا وہ آپ کو میں مقدار بتاتی ہوں کہ آپ نے وہ کتنا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے ایڈ کر لیا سیکنڈ نمبر پہ ہم نے پاودر والا ساشے لینا ہے پاودر والا ساشے آپ نے اپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس میں پاودر ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ہاف ٹی سپون اس میں پاودر کی ایڈ کر دینی ہے آپ سے تھوڑی سی زیادہ ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کول گیٹ ٹوپیس آپ کے پاس جو بھی ٹوپیس آویلیبل ہے آپ وہ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ کو وائٹ کرے گی برائٹ کرے گی اور سوفٹ کرے گی یقین کریں یہ پالر والوں کا وہ سیکرٹ ہے جو آپ کو وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ون ٹی سپون بھر کے لے لینی ہے کول گیٹ ٹوپیس کی اس میں اب اگلی چیز جو ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے وائٹننگ کیپسول یہ آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ کو انسٹن طور پر وائٹ کرے گا برائٹ کرے گا ساتھ ہی آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ کو سوفٹ کرنے کا کام کرے گا آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ پہ جتنے بھی داغ دبے ہوں گے ان کو ریموف کرنے کا کام کرے گا تو ایک وائٹننگ کیپسول آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک کیپسول ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایزی لی آپ کو کسی بھی کاسمیٹک کی شوپ سے دس روپے میں ایک کیپسول مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیپسول آپ نے پورا اس میں ایڈ کر دینا ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھنڈا اور کچھا دور ٹھیک ہے یہ آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ کو موسچرائز کرے گا ہائیڈریٹ کرے گا سوفٹ بنائے گا اور آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ پر جتنی بھی میل گند کی ہوگی اس کو نکالنے کے ساس آئیے آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ کی جتنی بھی جوریاں وغیرہ ہوں گی ان کو ختم کر دے گا تو ون ٹی سپون بھر کے آپ نے اس میں مل کا ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے مکسنگ کرنی اس میں ہم نے ٹوت پیس کا یوز کیا ہے تو اس کو مکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن آپ نے دو سے تین میٹ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ تمام جو چیزیں یہ یگ جان ہو جان اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس بلیچ کریم کو یوز کیسے کرنا ہے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے واش کرنے کے بعد ڈرائی کرنا ہے فیش کی ہیلپ سے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ پہ اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ اسے اپنی نیک پہ بھی یوز کر سکتے ہیں گٹنوں پہ کونیوں پہ فل باڈی پہ جہاں چاہے آپ اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو فیس پہ یوز نہیں کرنا تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے اپلائے کر لیا ہے ٹھیک ہے میں اپنے دوسرے ہاتھ پہ بھی اچھے طریقے سے اپلائے کر لوں گے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے سے اپنی سکن پر لگے رہنے دینا ہے بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے اور آپ کو اس کا لائف ریزلٹ دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے اپنے ہینڈ کو واش کروں گے اور آپ کے ساتھ اس کا لائف ریزلٹ شیئر کروں گی یقین کریں صرف ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے زیادہ گورے ہو جائیں گے کہ آپ کو مزید کسی بھی ٹریٹ میٹ کی کسی ہوم ریم ڈی کی کسی وائٹننگ کریموں کی مینی کی اور پیڈی کی اور کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے آپ نے تھنڈے پانی سے اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ کو واش کر لینا ہے یہ دیکھیں جنہیں آپ ریزلٹ چیک کریں یقین کریں صرف ایک بار کے استعمال سے میرے ہینڈ بہت زیادہ فیر ہو چکے ہیں میری سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے آپ لوگ خود ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو ایک بار کے استعمال سے اتنے امیزنگ ریزلٹ میر رہے ہیں تو آپ کو مینی کی اور پیڈی کی اور کروانے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے نہ ہی اپنے پیسے ویسٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ اسے ہفتے میں دو سے تین بار آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی سائیڈ افک نہیں ہوگا ہر ایچ کا بندہ آرام سے یوز کر سکتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا زار دینا بلکل بھی مت بھولے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ